علیہ وسلم بلہ حلیمہ کی آنکھ لگا لشکارہ حسن کا چندھی آگئی آنکھیں جس آختہ حلیمہ کہنے لگی آمنا ماشاء اللہ نظر نہ لگے میری ان آنکھوں میں آب تک ایسا بچہ دیکھا نہیں میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا حضرت آمنا کہنے لگی حلیمہ میں نہیں بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں سورج لکھنا ہوا میرے گھر میں ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا ادھر آمنا نے کہا میں نے نہیں دیکھا جبریلیہ میل پاک کھڑے تھے کہنے لگے اوہ حلیمہ اوہ آمنا تم نے مکی کے بچے دیکھے ہوں گے تم نے قراش کے بچے دیکھے ہوں گے بسیار خوبہ دیدان لیکن کچھ چیز دیگری اوہ آمنا لیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کے آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا اب آزائیو جبریل تو گیٹھتا تو تب جو میں نے ایسا ایسی صورت والا پیدا کیا ہو میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا ایک الگ صورت سنبھال کے رکھتی تھی دیکھو اس کی بینیازی تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا اگر حضرت کے ماباپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی اللہ میں یہ پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا اب تو آیا کریں گے نا فہمائے ہم نہیں مجھے اپنی جبریل کی قسم یہ ایک صورت ڈھال کے میں نے وہ سانچائی توڑ دیا عبداللہ کی مفات میں ایک یہ بھی تو حکمت ہے اللہ پاک کی کہ بلانی یہ ایک صورت ہی صرف ورنہ لوگ جو ہیں اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاتیسہ نہ بھائی ہوتا بہن ہوتی نہ جانے لوگ اس سے بھی کہتا ہوں لیا نبی آدھے پتر نبی ہوں جو اندھے نے جو یہ تاہر رواد ہے نا پیئے دا پتر پیئے پانے ساری عمر مسید کے نا بڑا ہوئے آتھاں بھی چاتھکڑیا جہانم دی پہلے پائی پھردہ ہوئے تنگل شریف پائی پھردہ نا یہ دے اندھا والا یہ جہانم کی ہسٹریہ ہے یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ نے دیکھا تکر پیدا ہو گئی جو میں تہنو آج کوئی سیر دے سیر سونا لگ جاوے نا اور وہ چکے نسرن کوشش کروگے کوئی پھڑنا لگے کوئی دیکھنا لگے کوئی حصہ دار نہ بڑھ جاوے حلیمہ نے تھڑکا لگ گیا آکھر لگی آمنا کر میرا بڑا دور انہیں چھتی جانا مطلب کی آج یا دالت میں یہ سامنے کوئی اور نہ لے جائے حلیمہ فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے تشانی پہ دوسہ دیا اور یہ سینے سے جب میں نے لگایا حلیمہ کرتی ہے میری ساری جان میں تھنڈ پڑ گئی مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا اور پھینکے نخریں شروع کر دیا حلیمہ نے میں جاتی ہوں بس سفر دور ہے گرمی ہو رہی ہے دن چر رہا یہ ہے وہ مجھے اجازت میں جاتی ہوں اگر کیا منا کھڑا کھڑی ہوں دی راستہ روکی کہلے لگی آج یا حلیمہ بے پروائی نہ کرنا بے امتلاعی نہ کرنا بے روحی نہ کرنا یتین سمجھ کر میں اللہ پاس کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنے میری تعفیق ہوگی غریب کا بچہ یتین اگر پروائی نہ کرنا حضور سے حلیمہ نے اس دور لگائی وہاں سے میں جاتی ہوں داچھی پہ اٹھنی کے بیٹھ گئی آونا پھر دور کر آئی کہنے لگی حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں یہ اتنا چمکتا ہے تیرا میرا یتیم ایک مرتبہ اور دکھا دے حضور سے حلیمہ کہتی ہوں میں نے اپنے خامی سے کہا چندی کر چندی کر نکلو جکلو نکلو انہوں نے کہا کیا بات کوئی چوری تھوڑے کرنا کہ چوری نہیں مجھے درہ موری نہ ہو جائے کوئی اور نہ آ جائے اپنے غریب ہے ایسی بالت ہاتھ آئی ہے اگر چلی گئی تو مر جائیں گے خامی ان کو کہنے لگے جلجل اٹھاؤ ناکسی کو خیری کرو اب وہ دندے مارتا ہے اٹھتی نہیں نکیل کھینچ رہا ہے بہار کھینچ رہا ہے اٹھتی نہیں حلیمہ کہنے لگے میں نے جتنی جلدی کی تھی اتری دیر میں آ رہا ہونا حلیمہ کا خامن کہنے لگاؤ میں تو کوشش کر رہا ہوں اٹھانے کی یہ اس کی بھی ہے میں کیا کروں اللہ ہوگا نہیں حلیمہ کا رہا لگی مسئلہ سمجھا گیا ارے حلیمہ کو کالی کملی والے کو حلیمہ نے ابھی گھنٹا ہوا گود میں لیا ہے مسئلے سمجھا رہے ہیں تمہاری ساری زندگی کل میں پڑھ کے گزرگی آج تک مسئلے سمجھ نہیں آئے حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہتا ہے کیا کہنے لگی مسئلہ یہ ہے جو میری گود میں بڑی نصیبوں والا بڑا خوش بختہ بڑا مقدروں والا اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی طرح پیٹ توری ہو رہی ہے اور بیعت بھی ہو رہی ہے بیعت بھوں کو اٹھا کر لے جانے کے لئے یہ ڈاچی اوٹ نہیں تیار نہیں کیونے بھی مسئلہ مانگو خلیمہ کی خامد نے بے علمی میں اسے پتا نہیں وہ تو ایک بچہ سمجھ رہا مقدر کا اگر حضور کی طرح پیٹ کر دی کند کر دی تو وہ ڈاچی اوٹ نہیں اٹھا کر لے جانے کو تیار نہیں تم لکھے پڑے سمجھدار آجی غازی نمازی دکندار پیر فقیر مولوی تم آج حضور کی گھر پیٹ کر کے مرتے ہو تمہیں پامیابی ملے گی سرات حلیمہ کے خامد نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور داچی بغیر اٹھائے اٹھ گئی اور اٹھی نہیں چل پڑی چلی نہیں دار لگائی بھاگ رہی ہے جب میں میاں بی بی حیران ہے ہماری ڈاچی تیز کام کیسے بن گئی تو بھئی تیز ہو گئی وہ وہ کئی دن پہلے دائیاں دوسرے بچوں کو لے کر آگے جا چکی تھی انہوں نے دیکھی گردوں کو باہر اڑ رہا پیچھے تو تیز بڑک رستار خواری آ رہی ہے تو ایک عورت نے آواز دی کابلہ ہی کتھا ہو جاؤ سارا سارا کابلہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ کوئی لٹے رہا ہے ایک تیز نگاہ والی مائی میں پیچھے دیکھا اور دوست کی کہنے لگی لٹے رہے نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے دو جہان کے مقدر کا صویرہ آ رہا ہے کس نے پوچھا تجھی کیسے پتہ سے لگتا ہے لگی دیکھو ستارے چھاؤں کرتے آ رہے ہیں مکہ کی عورتوں کی آنکھ نے کام کر لیا تیری آنکھ نے آج سے قرآن نہیں دیکھا آج تک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں دیکھتا بس ایک ہی زواب ہے اوہ دیل سارے نہیں کرتے ہی ہوئے حکومت نے اعلان نہیں کیا کارپوریشنیں نہیں کر رہی ہیں اچھا جب کارپوریشن ظالم میں جائے گی تو تو بھی نار تصریف لے جائے گا یہ کوئی دلیل ہے نبی کی آمد کا دین ہے تو درود پاک سے کسرت کر نبی کی آمد کا دین ہے تو قرآن کی تلاوت کر نبی کی آمد کا دین ہے تو خوشی میں خیرات کر تو غریبوں کو کھانا کھلا یتینوں کو کھانا کھلا تو محتاجوں کو کپڑے پہنا ارے تو نے اپنے دیچے کی آمد پر نادا نے کتنا خرچ کیا تو نبی کی آمد پر خرچ کر مگر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ تو دھنڈیا بنائے بازے بے جائے اور بازے بے جا کر تو کھانی تمہنی والے کی دل کو نہیں جا رہا ہے حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں پاک سے گزری ان دائیوں کے تو کہے لگے حلیمہ یہ سواری کہاں سے بدل لائی تیری تو بڑی پتلی ماری ضعیم سواری تھی چہز نہیں سکتی تھی یہ کہاں سے بدل پر لائی ہے کہنے لگے ناچی بھی وہی میں حلیمہ بھی وہی میرا خامن بھی وہی آہ مجھے مبارک بھا دیدہ میرا سوار بدل گیا گھر پوچی حلیمہ اپنے خامن کو کہنے لگے کہت پڑا ہوا تھا نہ پانی نہ چراغاں میں گھاس نہ کچھ کہنے لگی اپنے بچے کو ایک دو دھار دید کچھ لاؤں گے دیکھیں بکری کے نیچے نکل آئے تو ایک آدھی دھار چھوٹا سا برطن دیا اٹھا کے وہ بھر گیا پھر دوسرا برطن دیا وہ بھر گیا پھر تیسرا برطن دیا وہ بھر گیا پھر اور برطن دیا حلیمہ کا خامن کرنے لگا اور برطن نہ حلیمہ کا جس سوارا گھر بھر گیا برطن ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہ ہو اس لیے کہتا ہے ملاد کے پتا سو کے لڑنے والوں اور مرمون کے آگے بگلوں میں سے گزر گزر کے لینے والوں نبی تو جہاں تشریف لاتے ہیں وہ برطن ختم ہو جاتے ہیں کھانے والے بندے ختم ہو جاتے ہیں کھانا پینا ختم نہیں ہوا کرتا پتا چلا تمہاری ملاد میں حضور تشریف لاتے ہیں آئی ہے ساری بنو صاحب کی دائیا حلیمہ وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریوں چرتی ہیں ہم بھی چرائے وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریوں پانی پیتی ہیں ہم بھی پانی پلائے حلیمہ کا نیلہ دیاں کم لیاں یہ چلاگا کا اثر نہیں کاس کا اثر نہیں پانی کا اثر نہیں یہ تو میری گھر میں آنے والے مہمان کی برکت ہے حلیمہ کہتی ہے سلام نبی کا بچپن حلیمہ قسم کھا کے کہتی ہے ساری زندگی میں چھوٹے بڑے پشاب کا کپڑا میں نے حضور کا کبھی ساتھ کیا ہی نہیں ضرورت ہی نہیں پڑی ضرورت ہی نہیں پڑی اور یہ سرماتی ہے جب میں پہروں پہ بٹھا کر بلکل معصوم آنا زندگی میں میں قضاء حادث سے فارق کراتی میں نیچے جھا کر دیکھتی کہ غنازت اٹھاؤں گی گندگی کو باہر پھینکوں گی کپڑا لاؤں گی ساپ کروں گی کہتی ہے ادھر زمین پہ گرتا تھا ادھر پھٹ کر زمین گل جاتی گی مکہ انشاءاللہ چلتا رہے گا دلے جنہ کو وفات بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا باہر ربیل اول کوئی وفات ہے ایک مسئلہ چکا سنجاو شاید پھر کس جنہ میں کوئی نہ آئے یہ جتنے اللہ پاک نے ہم سب کو اولاد دی اللہ سب کو نیک بنائے ہمارے یاد بھی نہیں کس جن پیدا ہوا فلاں بچہ کس جن پیدا ہوا فلاں بچہ اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو غم نہ دے کسی کا دیتا فوت ہو جائے وہ دن میں بھولا کرتا صدائیس کے دن تو ساری دنیا بھولتی آئی وفات کے دن میں بھولا کرتے اور تمہیں نبی کی آمد کے دن کا پتہ ہے وفات کا پتہ نہیں مدینہ میں جا کر کے پوچھو بلال سے جمیس تمہیں کہ جس دن حضور کا جنادہ اٹھا مدینہ کا کیا حال بنا تھا انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جنہیں اللہ پاک مجھے راب جامل کی توفیق اتا فرمائے مہا خوردانا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ مہا خوردانا 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 موسیقی